ایک ساتھ ہی سٹیج بھی ہے ٹرو ریولیشن جو واقعی انقلاب ہو ایسے نہ آپ انقلاب کہہ دیں اسے یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے کیمسٹری جنہوں نے پڑھی ہو جانتے ہیں ریڈ لٹمس برو لٹمس پر وہ کیا ہے انقلاب کبھی بھی اپنی جگرافیائی یا قومی یا ملکی یا حکومتی سنحدوں کے اندر محدود نہیں رہتا کہ انقلاب کی بمیاد کیا ہے انقلابی دنیا نظریوں کو گارڈر کروس کرنے میں دیز نہیں لگتی اسے کوئی پاسپورٹ نہیں چاہیے اس کو کوئی ویزا نہیں چاہیے نظریہ زوردار ہے قوی ہے مضبوط ہے مدلل ہے مبرہم ہے انقلاب لازم ہیکسپورٹ ہوتا ہے وہ اپنی حدود میں نہیں رہ سکتا اور یہ ٹیسٹ ہے کہ یہ انقلاب تھا کے نہیں اس کی میں مثال بعد میں دوں گا آپ لہٰذا اسے آپ تصدیر انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں تصدیر کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا اور ایکسپورٹنگ کی ریولوشن بھی کہہ سکتے ہیں لیسی میں یہ ساتھویں سٹیج ہے یہ ہے سکیلیٹنگ کی ریولوشن بھرے which I have derived الحمدللہ from the life and the seerah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے اس میں لنگ بھرے انقلابی نظریہ اسلام کا کیا ہے محمد کا کیا ہے ایک لسل قوحید لیکن میں ویسے قوحید کا لسل کہتا تو آپ کہتے ہیں مسیح اللہ کو ماننا کسی کو شریف نہ ماننا قبروں کو سجدہ نہ کرنا بس ہوں کیا ہے توحید اقمال کہتا ہے زندہ قوت ہی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام توحید سے بحثیں شروع ہو گئی وعدت الوجود ہے وعدت شہود ہے توحید وجودی ہے کہ نہیں ہے کفر ہے کہ حق ہے ذات و صفات کیا ہے ہے صفات ذات حق سے جدا یعین ذات امت مرہوم کی ہے کہ سسیدے میں نجات یہ بحث ہو رہی ہے یا رسول اللہ کہنا شرف ہو گیا کبھی ہو گیا یہ سب کیا ہے جو کبھی انقلابی نظریہ تھا وہ آج ایک مذہبی بحث و جزا کا موضوع بن کر رہے گا اب اس کے انقلابی جو ہیں جو نتیجے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ پہلا کہہ سیدے ہیں کہ وہ ایکزسٹنگ سسٹم کو کی دڑوں کے اوپر گرے گئے سب سے پہلی بات کوئی انسان حاکم نہیں ہے نہ کوئی قوم حاکم ہے لا حاکم الا اللہ سروری زیبا فقط ذات میں ہم تاکو ہے حکمران ہے وہی باتی متعنی آتی نگیشن آف ہیومن سوورنٹی کوئی ہیومن سوورنٹی ممکن نہیں ہے نہ کسی انڈیویڈیوال کی بادشاہت کی شکل پہ نہ کسی قوم کی دوسری قوم پر جیسے انگریز ہم پر حکمران ہو گیا تھا اور نہیں عوام کی سوورنٹی شرک ہے بہترین شرک ہے کوپولر سوورنٹی سوورنٹی بیلونگز کو ہیم شارع صرف وہ ہے یا اس کے نمائندے کی حصے سے رسول ہے شارع شریعت بنانے والا وہ ہے قانون ساز وہ ہے اس سے بھا کوئی انقلابی نعرہ ہوگا روز سوورنٹی جو ہوئی مصورنٹی سیاسی نظام کی جنوں پر پھر دیا کہ نہیں نمبر دو کوئی شخص کسی سے کا مالک نہیں ہے نہ انصراری طور پر نہ قومی طور پر نیگیشن کاربنیزم کی بھی نیگیشن کارپیٹرڈیزم کی بھی نیگیشن مالک فرم وہ ہے نہو موافر سباواتے حاکمیت اس کی خلافت تمہارے لیے مالکیت اس کی امانت تمہارے لیے یہ امانت چند روز آجز دباست در حقیقت مالکِ ہر شیخ خداست میں اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں میرا جسم بھی اللہ کا ہے انہاں اللہ اب اللہ کے یہ ہاتھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے یہ دماغ میرے پاس اللہ کی امانت ہے یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہیں کوئی گھر دے دیا ہے تو اللہ کی امانت ہے اولاد بھی ہے تو اللہ کی امانت ہے نیتیت کے کام مہ کام مہ بلکیت مہتی جو چاہے ہم کریں حضرت شعب کی قوم نے کہا تھا کہ اے شعب کیا تمہاری نماز اور تمہاری جو دین ہے وہ ہمیں روپنا چاہتا انہا پڑا ماں میں ساو سی اموالنا ہمارے مال ہیں جو چاہے کرے تم کہتو نہیں تم کہتو سود پر بگ دو ہمارا مال ہے ہم جائے گے وہ لینا چاہتا ہے میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کہا کہ تم آگے مجھے سود پر پیشن ہو ہمارا مال یہ ہے کیپیٹلزم آپ مالک سمجھ رہے اپنے آپ کو ہمیں سمجھیں گے تو آپ اپنا ہاتھ بھی وہی استعمال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت ہے آپ اپنے پاؤں سے اسی راستے پر چلنا چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ چلے آپ کا مال نہیں سکتو گا جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ سکتو نمبر تین سماجی سطح پر دنیا بھی طور پر پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں کوئی اچھا نہیں کوئی اچھا نہیں جو میں نے ایجی ویلسی آپ کو دی گواہی کہ واس کو کہے گئے بہت کہے گئے لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار اس پر معاشرہ قائم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھا نہیں کوئی نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا ہوں گی ایکوارڈ کریمشنرز کی بلیان جو چیزیں آپ نے حاصل کیا رندگی میں آپ نے علم حاصل کیا اب آپ اچھے ہوگے آپ کی عزت کی جائے گی آپ نے تقویٰ کی رویش احتیار کی روحانی مقام حاصل کیا اب آپ کی عزت کی جائے گی اللہ کے نظیر تم میں سب سے زیادہ بعضت ہوئے جو سب سے بڑھ کر تو تقیق ہے پیدائشی پشودر ہو برامل ہو تالے ہو گورے ہو مرد ہو عورت ہو کوئی سرد نہیں برامل برد اور عورت کے درمیان بھی فرق دے وہ انتظامی فرق تھے جیسے ایک بیکمے میں ایک انچارج ہے اور ایک سپاہ ایک بار کھڑا ہوا ہے چپاسی as human beings they are equal لیکن منصر کے اعتبار سے اس کا منصر بوچا ہے اس کا نیسیا یہ انتظامی معاملہ ہے جیسا کہ نظر آجاتا ہے کچھ یہ مساوات سی ہمارے پتھانوں کے معافلے میں ایک سا لباس پہنتے ہیں بڑا تھا بڑا آدمی نمی دار وہ لباس اسیت سنفہ ہوگا اور یہ جس کھانا ساتھ بیٹھت رکھائیں یہ ملازم بھی اور وہ بھی یہ عرب میں میں نے سنائے کہ ویسے بلواب ہے واضح پر جو کھڑا ہوا ہے باب پر بلواب سواق ہے جو سارتنا رہا ہے لیکن دوپہت میں جب لنسٹائم آئے گا تو منسٹر صاحب اور اس کا بلواب اور اس کا سواق پھیکنے سنفہ مکانک ہے اسی طرح مرد جو ہے وہ قوام ہے الرجال و قوامون آلالنسا اس ہیڈ آف دینسٹیوشن آف پرنلی لیکن یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت گھٹی آئے گا ہو سکتا جا عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کروڑو مردوں سے اوپر چلی جائے کتنے مرد ہوں گے یہ جو حضرت مریم حضرت خدیجہ حضرت آسیہ حضرت آئیشہ حضرت فاطنہ ان کو دیکھیں نہیں ان کے مقام کو ایسا جیسے حسبان کو دیکھتے ہیں تو یہ تین ہیں وہ تیشے جو عقیدہ سوہید کے نتیجے پر ایگزسٹنگ سسٹم آف پولٹیکو سوشو اکنومک نظام اس کے اوپر گرتے ہیں حاکمیت مطلقہ اللہ سے لی ہے محقیت مطلقہ اللہ سے لی ہے اور کامل مصحابات انسانی اب اس کی قبلی حضور نے کی دلیوں میں پھر رہے ہیں یا ایوہ الناس خونوا لا الہ اللہ ماہ تطلعو ہے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس میں ابھی آپ نے اپنی بسانت کا ذکر شامل نہیں کیا یہ بھی ایک عجیب ہے نقطہ جو آج میں آپ کو بتا دوں گا ایم فیسز کس پر ہے توحیب پر قولو لا الہ اللہ تطلعو کہو تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤں گے تو پہلا ہم نے رنگ بھر دیا کہ یہ ہے در حقیقت حضور کا انقلابی نظریہ توحیب پھر اس کو آپ نے پھیلایا ہے جو ذرائع اس وقت تھے پرسن تو پرسن پی پی کالز بھروں پر جا کر یا کھانا دو وقت جو ہے دو مرتبہ گلایا تمام بنو حاشر کو اپنے خاندان والوں کو کھانا کھلایا بات دیش کرنے کوئیش کی لوگوں نے سنی نہیں بات کرنے